ویورز آج کی ویڈیو میں آپ کو میں لیگل انفرمیشن دینے والا ہوں کہ پاکستان پینر کورٹ کی دفعات تین سو ستتر انیچرل افینسز کے حوالے میں سے اور اس میں ہونے والی امینڈمنٹس اور اس میں انسٹ ہونے والی دفعات کے حوالے سے تو ویورز انسانی اخلاق اور مذہبی تقادوں کے لیے ضروری ہے کہ جنسی مباشرت کے لیے صرف وہی طریقہ استعمال کیا جائے جو سلسلہ تولید کے لیے وقف ہے اور جس کی اللہ اور اس کا حبیب اجادہ دیتا ہے قرآن ہمارا معاشرہ اجادہ دیتا ہے مرد اور عورت کو مذہبی اجازت کے دائرہ کار میں رہ کر مباشرت صرف افضائش نسل کے لیے کرنی چاہیے یہ فطری عمل ہے اور اس کے برقس اگر کوئی شخص کوئی مرد مرد سے عورت عورت سے یا کسی جنور کے ساتھ شہوانی روابط قائم کرنا یا ہیوانی خواہشات کو پورا کرنا یہ جو عمل ہے یہ غیر وضا فطری عمل ہے اس کو انیچرل افینس انیچرل لسٹ کہتے ہیں انیچرل انٹر کورس کہتے ہیں انیچرل کارنل انٹر کورس کہتے ہیں تو ویورزر آج اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان پیلل کورٹ ٹارہ سو ساٹھ کی دفعہ تین سو ستتر انیچرل افینس میں انسٹ ہونے والی نئی دفعہ تین سو ستتر ایف کے بارے میں انفرمیشن دوں گا اور سب سے پہلے اس کی تعریف پڑھتے ہیں اس کی لینگویج پڑھتے ہیں اس کی لینگویج کے بارے میں جانتے ہیں کہ لینگویج اس کی کیا بتاتی ہے کہ اس کا جرم کیسے کانسٹیٹوٹ ہوتا ہے کیسے کمٹ ہوتا ہے اس کے مین انڈگریڈنٹس کیا ہیں تو ویورزر یہ جو سیکشن 377 تین ستتر ایف ہے وہ بتاتا ہے یعنی کوئی بھی شخص رضا مندی سے یا بغیر رضا مندی کے یعنی جبرن کسی کے ساتھ کارنل انٹرکورس کرتا ہے یعنی غیر وضع فطری عمل کا مرتقب ہوتا ہے اس بچے کے ساتھ جس کی عمر 18 سال سے کم ہے لیکن اس کی عمر 14 سال سے کم نہیں یعنی 14 سال سے زیادہ اور 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے ساتھ جو انیچل لسٹ یا انیچل افینس غیر وضع فطری عمل کا مرتقب جو افینڈر ہوگا اس کو اس دفعہ کتابیں صدا دی جائے گی اس دفعہ کتابیں اس پر ٹرائل کیا جائے گا تو اس کی صدا کے بارے میں یہ سیکشن بتاتا ہے کہ اس کو عمر قید کی صدا دی جائے گی یا اس کو ایسی قید کی صدا دی جائے گی جو کم سے کم پانچ سال سے کم نہ ہو اور قید کی صدا کے ساتھ اس کو پچاس ہزار تک کا جرمانہ جو وہ کیا جا سکتا ہے تو انیچل لسٹ انتہائی کبھی انتہائی گناہ گار انتہائی گناہ کا عمل ہے جسے نہ تو ہمارا معاشرہ سار آتا ہے اور نہ ہمارے دین میں نہ اور اللہ کے بتائے ہوئے حکامات میں اس کی کوئی جگہ ہے تو اسے ایسے جرائم سے بچنے کے لیے سٹیٹ نے انتہائی سخت سزا جو ہے وہ مسالی سزائیں جو ہیں وہ اس سے تین سو ستر کی دفعہ میں انسٹ کی ہیں اور اس کا مقصد صرف نبالگ بچے جو ہیں چھوٹی عمر کے بچے جو ہیں جو سمجھ بوج مکمل نہیں رکھتے یا جن کو جلد بہلایا پسلایا جا سکتا ہے اور ان کو جلد ڈی ٹریک کیا جا سکتا ہے انیچرل افینس کے لیے ان کو بچانے کے لیے ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کی حفاظت کے لیے یہ دفعہ جو ہیں انسٹ کی گئی ہیں اور اس میں مسالی سزائیں اسی لیے رکھی گئی ہیں سخت سزائیں اسی لیے رکھی گئی ہیں کہ کوئی بھی ملزم ہے یا افینڈر ہے وہ ایسے غیر وضافتری عمل کے بارے میں سوچے بھی نہ اور اپنی ہوانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غیر وضافتری عمل پر عمل پیرا نہ ہو وہ انیچرل افینس کے لیے غیر وضافتری عمل یعنی کارنل انٹرکورس کے پاس بھی نہ جائے اور جو اس کی نہ تو ہمارا معاشاہ جادہ دیتا ہے نہ ہمارا دین جادہ دیتا ہے نہ اللہ ہمارا قانون قانون فطرت جادہ دیتا ہے نہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکامات اس چیز کی جادہ دیتے ہیں کہ آپ غیر وضافتری عمل کریں جبکہ اس کے حوالے سے وضافتری عمل جو ہے وہ ایک وسیع ٹاپک ہے ایک بہت وسیع انوان ہے جس پہ مزید بحث کرنے کی بھی ضرورت ہے بحث ہوگی بھی تو آج کی ویڈیو میں آپ کو غیر وضافتری عمل پاکستان پینل کورٹ کی دفعہ 377 ایف کے بارے میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے انیچرل لسٹ کے افینسر جو ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے ہمارے معاشرے کی پروٹیکشن کی جائے ہمارے گھروں میں بسنے والے چھوٹ چھوٹے ہمارے معصوم بچے جو ہیں جن کو غیر وضافتری عمل کے بعد بازکات قتل بھی کر دیا جاتا ہے اور کودہ دان یا دھیروں پر پھینک دیا جاتا ہے اس سے بڑھ کر تکلیف دے عمل ہمارے معاشرے میں یا ان بچوں کے والدین کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے جنہوں نے کوئی ایسا بدنامی کا جو لاف ٹائم بدنامی ہے یعنی کوئی شخص کسی کے بچے کے ساتھ غیر فطری عمل جمع کرتا ہے ہیوانی شہوت پوری کرنے کے لیے اپنی ذہنی احتلاط یا اپنی جو منٹل بیڈ اپروچ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے اور ان کے اس بچے کے والدین ہیں اس وکٹم کے والدین جو ہیں اس بچے کو پورا دان سے اٹھائیں یا کسی ایسی ویرانی جگہ سے اٹھا کر اس کو بریئے کریں اس کو دفنائیں تو اس سے بڑھ کر اور جو ہے پریشانی اور نظامت کا کیا عمل ہو سکتا ہے اس لیے ہمیں اپنے معاشرے کو ایک پاسٹرپ ڈگر پر چلانا ہے ایک صحیح ٹریک پر چلانا ہے تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے پروپوروان چل سکے اور بچوں کے حق حقوق جو ہیں جو بچوں کے رائٹس ہیں رائٹس جو ہیں جو چائلڈز کے پروٹیکشن رائٹس ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے ان کی افاتیت کرنے کے لیے ہمیں ان تمام وامل سے ان تمام افینسر سے جو جرائم ہمارے معاشرے میں آج کال سریعام ہونے والے ہیں سریعام ہو رہے ہیں اور ان کو بڑھا ہوا دیا جا رہا ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہماری سٹیٹ ہے اس نے اس میں مسئلی جو سزائیں رکھی ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو مسئلی سزائیں دی جا رہی ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو لیگل انفرمیشن دی ہے کہ اٹھارہ سال سے کم اور چودہ سال سے زیادہ عمر کے بچوں کے ساتھ اگر کوئی غیر وضع فطری عمل انیچر لسٹ کارنل کانسٹیٹوٹ کرتا ہے کارنل انٹرکورس کانسٹیٹوٹ کرتا ہے دخول کرتا ہے پینٹیشن کرتا ہے تو اس کو اس کے تابے سزا دی جائے گی تو ویڈیو سے یہ جرم جو ہے وہ قابل دست اندازی ہے یعنی پلیس اس میں دست اندازی کر سکتی ہے ملزم کو پکٹ سکتی ہے یہ کاغنیزیبل افینس ہے اور یہ ناٹ بیلیبل افینس ہے اس میں بیل اتنی دلدی ممکن بھی نہیں اور ناٹ کمپورنیبل ہے اس میں صلاح راضی نامہ بھی نہیں ہو سکتا اور اس کا ٹرائل جو ہے وہ کورٹ آف سیشن جو ہے وہ کروائے گی اور اس کو ٹرائی کرے گی تو ویور سے آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو لیگل انفرمیشن تنس سو ستر ایف کے بارے میں دی ہے تو ویور سے ملتے ہیں انشاءاللہ نئے ویڈیو اور نئے قانون کی تشریح کے ساتھ ایک نئی دفعہ کے ساتھ تاکہ معاشرہ جو ہے ہمارا وہ ایک نئے نیک اور مسئلہ بھی دیگر پر چلنے کی کوشش کرے تاکہ ان کو انفرمیشن ہو کہ یہ ایک قبیح جرم ہے اس سے دور رہنا ہی ہماری زندگی کی بقا ہے تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ شکریہ